بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو آج میں بہت ہی مزیدار اور آسان برفی کی ریسپی لے کی آئی ہوں جس کے لئے مجھے چاہیے ایک لیٹر دودھ فل کریم ملک ہو اور ساتھ ہی ہاف کٹوری کے قریب چینی اور ہاف کٹوری ہی مجھے خوشک دودھ چاہیے اور الائچی پاودر چاہیے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی مجھے میدہ چاہیے اور اس کے اندر ہی کچھ ڈرائف روٹس جائیں گے اور ڈرائف روٹ میں میں نے بادام اور پیستہ لیا ہے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہ جو دودھ ہے اس کو چولے میں چڑھا دیا ہے تو آپ کسی بھی پین میں جب آپ چولے میں چڑھائیں تو آپ اس کی فلیم ہائی رکھیں چولے کی فلیم کو ہائی رکھیں کیونکہ یہ جو دودھ ہے یہ ہائی فلیم پہ ہی بنے گا تقریباً پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور میرا دودھ ماشاءاللہ سے ہاف رہ چکے ہیں پک پک کے میں کافی دیر سے پکا رہی ہوں اس کو تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے دودھ گاڑا ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں نے علائچی پاودر ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب جو میدہ تھا اس کو تھوڑے سے دودھ میں میں نے مکس کیا ہوا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے میدہ بلکل تھوڑا سا لیں بلکل ہاف ٹی سپون ہی لیں زیادہ میدہ نہیں لیں کیونکہ ہمیں میدہ اس میں صرف ایک بلکل سموتھنیس کے لیے چاہیے ہمیں اس کا مقصد گاڑا کرنا نہیں ہے صرف سموتھنیس کے لیے ہی چاہیے تاکہ ہماری برفی جو ہے وہ تھوڑی سی سموتھ بنے ساتھ ہی میں نے ہاف چو کٹوری بلک تھا ہاف خوشک دودھ جو تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ہاف میں نے بچایا وہ اینٹ پہ ایٹ کروں گی اس کو مسلسل چمچھ ہلائیں تاکہ اس کی گھٹلیاں مت نہیں بننی چاہیے تو یہ دیکھیں آپ بہت ہی رچ کریمی فلیور سا آ رہا ہے برفی کا لیکن ہم نے اس کو مسلسل پکاتے جانا ہے اور چمچھ ہلاتے جانا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار برفی بنتی ہے اور ہلوائی جیسی ہی برفی ہوتی ہے جیسی کہ ہم بزار کی کھا رہے ہیں تو دیکھئے ابھی میں مسلسل اس کو پکا رہی ہوں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اور لگیں گے اور اس کو مزید گھڑا ہونے کے لیے اور اس وقت آپ مسلسل چمچھ ہلاتے جائیں اور پکاتے جائیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑے سے ڈرائی فرود اس کے اندر ایٹ کی ہیں تھوڑے سے میں بعد میں ایٹ کروں گی تو یہ دیکھیں میں ابھی بھی اس کو مسلسل پکاتے جاؤں گی اینڈ پہ آکے اس کے اندر میں نے شوگر ایٹ کی ہے شوگر میں نے ہاف پیالی آپ کو کہا تھا لیکن انہیں ہاف پیالی سے تھوڑی سی بچا لی ہے کہ مجھے اگر اس کا میٹھا کم لگے گا تو میں ایڈ کروں گی ورنہ اتنی ہی کافی ہے ہاف پیالی سے بھی کم اس کے اندر تقریباً شگر جو ہے وہ جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پک پک کے جو دودھ تھا وہ کتنا گاڑا ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے اب دیکھیں یہ جو پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو پین کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کا مکسچر تو یہ دیکھیں مکسچر جو ہے وہ پین کو چھوڑا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری ماشاءاللہ سے برفی جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے مسلسل آپ اس پوائنٹ پہ بالکل بھی چمچ کو مت چھوڑیں ہلاتے جائیں ورنہ آپ کا دودھ جو ہے وہ جلنے کا خطرہ ہے تو یہ دیکھیں میں مسلسل چمچ ہلا رہی ہوں اور پکا رہی ہوں تو مسلسل آپ سائیڈی بھی صاف کرتے جائیں اور مسلسل پکاتے جائیں اس پوائنٹ پہ آکے میں نے جب دیکھا تو ماشاءاللہ سے دیکھیں میرا جو تھا مکسچر وہ کافی گاڑا ہو گیا تھا اور ہاتھ پہ چپک کے چپکا کے دیکھیں کہ اس کا جو ہے وہ آپ کے جو ہاتھ پہ چپکنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی برفی جو ہے وہ اگزیکٹ فارم میں جمعے گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر دودھ ایٹ کر دیا تھا جو خوشک دودھ بچا تھا اس کو اچھی طرح مکس کریں اچھی طرح اس کے اندر مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد آپ کوئی سا بھی بینل یا کوئی سا بھی سانچہ لے لیں تو اس کے اندر آپ اپنا سارا مکس کر ڈال لیں نیچے گریز کر لیں میں نے دیسی گھی سے گریز کیا ہے آپ بٹر سے بھی گریز کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیا ہے اور اس کو تقریباً آپ آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو اپنے دوسری ڈش میں اس کو ٹرن کیا ہے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ دیکھیں اس کی سائیڈے چھوڑی سے یا کسی بھی چیز سے اتار لیں اور ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی سی سیٹ ہو چکی ہے اور اس کو ٹرن کریں گے تو یہ بہت ہی اچھی ماشاءاللہ سے اس کی لوک آئے گی یہ دیکھیں ٹرن کرنے کے بعد ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا یہ بنا تھا برفی کی بہت اچھی سی اس کی اچھی طرح جم چکی تھی تو اب اس کے اوپر میں نے ڈرائی فروٹ ڈالیں ساتھ اس کے اوپر میں نے چاندی کا ورک لگا دیا ہے تو اب اس کو ہاتھ سے پریس کریں تاکہ یہ جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ اس کے اندر چلے جائیں اچھی طرح سے اس کے اوپر میں نے چاندی کے ورک لگانے کے بعد اس کو جب میں کٹنگ کروں گی تو آپ اس کو کسی بھی شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں آپ ٹکری شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور ٹرائنگل شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں کسی بھی شیپ میں کٹ کریں میں نے یہاں پہ ٹکری شیپ دی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میری برپی بہت ہی مزے کی اور اچھی بنی تھی تو یہ میں یہاں پہ کٹ کر رہی ہوں تو اب آپ کو میں اس کی فائنل لکٹی کھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت بہت مزے کی تھی تو اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی تو مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیں اوکی اللہ حافظ